حالہ تعالیٰ فرمانے نے قبر بڑی ہے دیری ہے لیکن انہیں حشر کی صبح تک چمکنا کدھو جتو میرے آقاں مولا صلی اللہ علیہ وسلم آجان وغیر ہو جانگے ہیں اور حضور کی محبت خالی بابا جی فرمانے سے اشت پوچھ پوچھ کے نہیں ہوندہ اشت دا مطلبی اے وے کے انہیں باہ جس لو دیکھو کہ وہ انہیں باہ عفت کرتا سمجھو اے حضور نائشت ہوتا اور اشت چوکے چنانچے نہیں ہوتا اشت چوکے چنانچے نہ نہیں ہوتا اشت اپنے فیصلے خود کرنے بڑا دلیل ہوتا اقبال کہنے دا کہ حضور صحیح عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت دوں کفر فرمانے کوئی طریقہ دیوں حضور نے محبت مسلمانوں کے دلوں چکر دے لیکن ہوندہ کیے یہ فاتح کش جو موت سے جرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن لڑا دے اور کفر کوشش کرتا رہا کہ روح محمد اس کے بدن سے نکاز دو لیکن اللہ تعالیٰ بھی اپنے حبیب کے غلاموں بھیٹتا رہا کہ محبت رسول اللہ سبیہ ستارے کے چلی جائے وہ پگڑ کے حضور دے غلامہ دے دلوں پا دے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دی عزت عظمہ خود لیا اور جسو چونہوے اوری ورہ پانا لکھا ذکر کے جھنڈے تھے لیا اور حضور دی محبت حضور دائش نصیبی اس نے ہوتا جڑا لالچینا ہوئے جڑا حرس نہ کرتا ہوئے دنیا دی اور جناب کمینے بندے نے حضور دی محبت ملی نہیں سکتی جس تا دل دنیا دی غرص نہر دھڑے ہویا اس نے حضور دی محبت نہیں مل سکتی حضور دی محبت اس نے مل سکتی جس تا دل ساری دنیا دی دالچانل ہو پاک ہے اور ایک پاک مانا حضور دی محبت ہے ایک ضروری ہے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مرسد الغنمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگلی تشریف لے گئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات قیام فرمایا سامنے پاڑی حضور نے فرمایا کون ہے جڑا رات تو ساڑی طرف اس طرفوں حفاظت کرے گا حضرت انس بن مرسد الغنمی کھڑے ہوئے کیا یا رسول اللہ میں حفاظت کرنگا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتی آپ خوڑے تھے سوار ہو کے چلے گئے آپ جب تشریف لے گئے تھے رات گزر گئی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فجر ہوئی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں نے حضرت بلانے میں خکم دے تاہونہ آزان دیتی میں صحابہ نے اقومت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں نماز لاستے کھڑے ہوئے جدو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں نماز لاستے کھڑے ہوئے سامنے جس طرف حضرت انس بن مرسد الغنمی جس جانت دیتگی اللہ بھی اس طرف بندہ سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو نماز میں کھڑے ہوئے نا تو صحابہ کہنے حضور نماز میں جو نہ جھاڑیوں بات دیکھا ہے اقبال کہنے شوق لے رہا اگر نہ ہو میری نماز کا امام ایک تا اے رہے کہ صحابہ نماز کے بیٹھ حضور نماز دیکھن ایک کے حضور نماز کے چاپنے بلانگو دیکھن اور تا اے دو میں چیزیں بیق وقت موجود ہیں کہ صحابہ اے علماء بیٹھیں سب نماز پتا بھئی فرض نماز دے بیٹھے کتے بکھنے حکم ہیں قیام دے دوران کتے بکھنے حکم ہیں سجدہ علی جگہ دے لیکن صحابہ حضور نماز پتا ہے تاہتہ صحابہ نماز پتا لگیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا ہے نماز پتم ہوئی اتنی دیر وقت میرے آقا و مولا نے پچھایا بھئی ساڑھا شاہ سباز نہیں آیا اتنی دیر وقت میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اے انس راتی سکتے رہو یا کوئی حبادت بھی کی تھی نہیں ہونا یا رسول اللہ جب کوئی اجازت لائے گیا یا وضوہ سکھنے ہوتے ہیں یا قطائے ہیں یا حاجت پستے ہوتے ہیں ورنہ ساری رات اوڑے اوڑے جاہت پیرا دن دا رہا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس نے آج تھی رات ساڑھے بعد پیرا دیکھے اپنے ہوتے جنت فرض کر لئی اپنے ہوتے جنت واجب کر لئی جڑے ایک رات ایک رات اس جانے پھر پیرا دن تے حضور فرما انس نے اپنے ہوتے جنت واجب کر لئی تے جڑا ساری زندگی حضور صحیح تو آدم صلی اللہ علیہ وسلم حدیظت و ناموزتا جڑا چکے تیزہ بات تھی ہیں سار دھماوا ہون یا جنات کدھرے بھی کوئی بھوکا ہوئے تے ساری زندگی حضور دیم عزت دیوتے پیرا دیتے اولاد مقام دی بھی جرکے صورتی آل ہوئے ہیں ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ جو حضور صحیح تو آدم اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور صحیح تو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک رات پیرا دے حضور صحیح تو آدم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت سے نواز دے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقام بڑا بلند و بالا ہے ورنہ جنگ اہت میں میرے آقاں مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ستر صحابہ کو اپنے ہاتھیں مبارک سے اپنے دستیں مبارک سے لاہت میں اتارا اور سب موجود ہیں لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بن عثمان کی باری آئی تو حضور نے فرمایا شماس کا جنادہ نہیں پڑنا پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑنا حضرت شماس بن عثمان کو ہے جنہوں نے میرے آقاں مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اہت پر سارے کافر ٹوٹ پڑے سارے کافر ٹوٹ پڑے تو میرے آقاں مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن حضرت دنابی سیدنہ سکیدن پر فرماتے تھے کہ اہت والا دن تلہا لے گیا اور اس دن میرے آقاں مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرما کے جان حصاروں نے کمال کر کر ہر دن کمال ہے لیکن اس دن تو سارے کافر حضور پر ٹوٹ پڑے حضرت ابو دجانہ اور دجانہ حضور پر جھک گئے اور حضرت ابو دجانہ کی کمر میں اتنے تیر اتنے جناب آکر لگے کہ حضرت ابو دجانہ جب کھڑے ہوئے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک سیکھڑنوں والی کھڑی ہوئی ہے اس طرح اور حضرت جناب شماس بن عثمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دھوم کے سارے تیر آنے والے لیزے برچے اپنے جسم پر سائے اور ایسے دھوم کے حضور کی ناموز پر پیرا دیا جب آپ کے جنازے کی باری آئی تو میرے آدم مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شماس کا جنازہ نہیں پڑھانا گا یار صاحبہ نے کہا یار صلی اللہ کیوں فرمایا شماس نے اپنے نبی کی عزت پر پیرا دے کر جنت میں وہ مقام پا لیا ہے کہ نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے بلندی دراجات کے لیے شماس بن بسمان جنت کے اس مقام پر چلا گیا ہے آگے کوئی مقام ہے ہی نہیں اس کو بغیر جنازے کی دفع کر لیں اپنے نبی کی صرف تک اور حضرت اکاب بن مالک حضرت اکاب بن مالک زندہ بات حضرت اکاب بن مالک اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ کو کافروں نے پہچان لیا حضرت اکاب بن مالک نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ذرہ مجھے دے دے اور اپنی ذرہ حضور کو پیش کر دے حضرت اکاب بن مالک نے جب وہ ذرہ پہنی تو ایک طرف چل پڑے جب ایک طرف جوڑے تو سارے کافر سمجھے حضور شاہ جا رہے ہیں سارے ان کے پیشے لگ پڑے ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے جا کے جا کے جا کے لیکن یہ یاد اکنا جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت اکاب بن مالک پدر میں بھی گئے اہد میں بھی گئے خندق میں بھی گئے مرسی میں بھی گئے مستلق میں بھی گئے لیکن حضرت اکاب بن مالک تبوک میں نہ جا سکے لوگوں نے بتائیں کہ حضور کا دن حضرت اکاب بن مالک جب تبوک میں نہیں جا سکے تو حضور حضرت اکاب بن مالک سے نراض ہو گئے اور میرے آپ کو مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اکاب بن مالک سے بڑا عرصہ نراض رہے ہیں حلال بن نمیہ مرارہ بن ربیہ حضرت کعب بن مالک یہ تین صحابہ ہیں جو غزبہ تبوک میں پیچھے رہ گئے اور حضرت ابو ذر غفاری یہ بھی پیچھے رہ گئے لیکن ان کے پیچھے رہنے کی وجہ ہو رہا ہے حضرت کعب بن مالک پیچھے رہنے کی وجہ ہو رہا ہے حضرت کعب بن مالک جب حضور تبوک سے واپس آئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے حضرت کعب بن مالک حاضر ہوئے کہا یا رسول اللہ مجھے بڑی باتیں آتی ہیں بڑی باتیں آتی ہیں میں بڑا باتوں نہیں ہوں لیکن آپ کے سامنے کوئی بات نہیں حضور سسلی ہو گئی میرے آقا مولا نے فرمایا کہا بھرچہو آپ پیرے بارے اللہ فیصلہ کرے گا یہ ایک انجمی روایت ہے وہ جب ہم آسک ہوں گا آپ کو سنائیں گے لیکن ادھر حضرت ابو ذر غفاری یہ پیچھے رہ گئے آپ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے رضبہ تبوک کے لئے تو آپ کا اونٹ نگڑا ہو گیا آپ اس کا علاج پیانا رہے مختلف بیاتوں میں لیکن وہ جہاں پر نہ ہو سکا پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے اپنا سامان ایسے کھوٹنی میں باندھا اور اپنے پیچھے رکھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے حضرت صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں صحابہ نے کہا رسول اللہ دور سے ایک بڑا سایہ آ رہا ہے دور سے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ابو زیر غفاری آ رہا ہے اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو زیر بتاؤ کیسے پہنچے انہیں کہا یا رسول اللہ میرا ادھر اونٹ نخمی ہوا ادھر جناب ادھر رہ گیا تختے ہوئے راکستان میں اکیلہ آپ کی طرف آ رہا تھا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو زیر تُو نے دنیا میں بھی اکیلے ہی رہنا ہے دنیا سے جانے بھی اکیلے ہی اور جنت میں بھی اکیلے ہی رہے گا اور علامہ اقبال کہتے ہیں حضرت ابو خیسمہ انساری یہ بھی پیچھے رہ گئے جب یہ گھر میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر میں جناب ہنڈا پانی بھی پڑا ہوا ہے اور ساری نعمتیں اور ساری چیزیں موجود ہیں جب انہوں نے گھر آ کر دیکھا تو جب انہوں نے سوچا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کی جانے پر تبتے ہوئے ساراؤں میں جا رہے ہیں تو سارا کچھ سمان بندہ اور اپنے پیچھے بندہ اور چل پڑے اقبال کہتا ہے ہر دو کا منزل ربا ہر دو امیر کارمہ اکل بہیدہ می برد اور رشت برد کشان کشان جب حضرت ابو خیسمہ انساری حضور کے پیچھے چلے نا تو اقبال کہتا ہے اکل اور رشت دونوں آگئے ہیں اکل نے کہا چھوڑ وہاں اتنے صحابہ ہیں اکبال کہتا ہے دونوں آگئے اکل اور رشت دونوں آگئے اکل کہنے لگا اکل بہیدہ می بورد اکل کہنے لگی چھوڑ وہاں اتنے بڑے لوگ گئے ہیں تو اکر امر گئے ہوئے ہیں اکبال کہنے لگا کہ اکل نے کہا حضرت ابو خیسمہ انساری کو کہ وہاں تو بڑے بڑے ویداد اور تبار صحابہ گئے ہوئے ہیں اور اونسید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں خود بھی موجود ہیں تو اکیلا نہ بھی گیا تو کیا ہوگا لیکن کہتا ہے اکل بہیدہ می بورد اکل کھینچے چھوڑ رہنے دے چھوڑ چھوڑ حالات نہیں ہیں گرمی بہت ہے بڑے اتنا لمبا سا سرہ تبوت کا رہنے دے عشق بورد کشان کشان عشق نے پیچھے سے دھکا لگایا ہے چل ادھر چل جدر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہا چل رہے ہیں ادھر چل جدر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہا چل رہے ہیں اور یاد رکھنا جب بھی زندگی میں کوئی بات آئے گی اکل اور عشق دونوں آ جاتے ہیں اکل کا تقاضی یہ تھا کہ امیر و مجاہدین لوگوں سے کہتے ہیں بھئی میں تو تمہارے سے بھی معذور ہوں ویلچیر پر موجود ہوں میرے اوپر تو جناب اللہ تعالی نے بھی مجھے جھتی دی ہے اور میں تو جناب دھر میں بھی نماز پڑ سکتا ہوں میرے لئے تو بہت سارے عذر ہیں لیکن عشق بورت کشا کشا عشق نے کہا اکل نے کہا یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن عشق نے کہا جب ختم نبوت کی بات آئے تو پھر گولیوں کی بچھار میں فیضہ بات جانا پڑے گا لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی اور حضور سے محبت لوگ پوچھنے آ جاتے ہیں ہم نے ایسے کرنا ہے بیسے کرنا ہے محبت کے لئے کوئی اصول پوچھنے نہیں پڑتے